بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے How I Want My Life یہ میری ویڈیو بک ہے اور اس کا جو ہے وہ ایوری سنڈے راست سات بجے ایک اپیسوڈ جو ہے وہ ہماری یوٹیوب چینل کامران شریف پہ اپلوڈ ہوتا ہے آج اس ویڈیو کا جو ہے وہ آٹھوں چپٹر ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے چپٹرز کو دیکھنا ضروری ہے آٹھوے چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ بھی اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور ان ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک بات میری یاد رکھیں ہماری ون ان ون جو کوچنگ ہے وہ پیڈ ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ امپریس ہوں اور آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور پھر جو ہے وہ آپ کہیں جی کے سر سے کہیں ہمیں فری میں کوچ کر دیں فری میں کوچ کرنا ہمارے لئے مشکل ہے بھی کیونکہ ہمارے تھوڑے سے ذرا پرابلم سچا رہے ہیں اور جس کی ویسے ہم لوگوں کو فری کوچ نہیں کر پا رہے ویڈیوز ہماری فری ہیں یہاں ٹوٹل ہیلپ آپ سب لوگوں کے لئے موجود ہے پلیز ان ویڈیوز کو دیکھیں ہمیں برا نہ سمجھیں ہمارے بارے میں نیگٹیو کمنٹس نہ ذہن میں لائیں ہر انسان کا جو وقت ہوتا ہے وہ پیڈ ہوتا ہے خدا کے لئے اس چیز کو سمجھیں اپنی سوچ کو بدلیں کہ دوسرے انسان کا وقت آپ کے لئے فری ہوگا آپ سمجھیں اس چیز کو وقت آپ کا بھی فری نہیں ہے وقت کسی کا بھی جو ہے وہ فری نہیں ہوتا آٹھویں چپٹر کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ میں گھر بیٹھ گیا تھا اب میں کہیں بھی نہیں جاتا تھا صرف گھر میں ہی رہتا تھا گھر میں بھی رہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے تھے جس میں میں بہت خوشحال رہتا تھا اور کچھ دن ایسے ہوتے تھے جس میں میں بہت زیادہ اداس رہتا تھا جب میں خوش ہوتا تھا تو اتنا زیادہ خوش ہوتا تھا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کتنا زیادہ خوش ہو گیا ہوں اور میں جو پانچ چھ سات دن آٹھ دن دس دن پچھلے دنوں میں ڈپریشن میں رہتا تھا ان دنوں کو میں برپور طریقے سے انجوائی کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ان دنوں میں ہر وہ کام کرتا تھا جو میں کام پہلے سوچتا تھا کہ مجھے نہیں کرتا مجھ سے نہیں ہوگا لائف اسی طرح ہی چھ رہی تھی کہ زندگی کبھی لگتا تھا کہ واپس آگیا اور کبھی لگتا تھا کہ کبھی جیسے واپس ہی نہیں آئے گی یہی کشم کشم چھ رہا ہوتا تھا جب میں ٹھیک ہوتا تھا تو میں کوئی بزنس کا یا نوکری کے آئیڈیاز تلاش کرتا تھا کہ مجھے کون سا بزنس کرنا چاہیے جو ہے وہ جب سی ویز وغیرہ بھی ڈراب کرتا رہتا تھا ایمیل کرتا رہتا تھا پھر ایک دن مجھے ایک ملٹائی نیشنل کمپنی سے کال آئی اور میں انٹرویو ہوا انٹرویو میں نے کافی لوگوں میں اللہ کا شکر ہے میں سیلیکٹ ہو گیا اور میری سیلیکشن جو ہے وہ بڑی مشکل تھی اس کمپنی میں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے میں سیلیکٹ ہو گیا انہوں نے مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ بینیفٹس وغیرہ بھی انہوں نے دینے کا پلان کیا اور کمپنی بھی بڑی ویل رپیوٹیڈ تھی اور اس کے علاوہ بہت اچھا جو تھا وہ اس کا مارکٹ میں پریزنس تھی میں نے وہاں جاتے ہی مارکٹنگ کے جو بھی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ کرنی شروع کر دی اور میں روزانہ کے روزانہ وہاں جاتا اور مطلب میری پروگرس اچھی جا رہی تھی میں ون ویک میں ہی ان بندوں کی نظر میں آنا شروع ہو گیا اور انہوں نے مجھے جیسے ایس پر پرامیس کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ففٹین ڈیز بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ گاڑی بھی دیں گے آپ کو پک اینڈ ڈاو وہ مجھے دے رہے تھے اور بھی بڑے بینیفٹس دے رہے تھے مگر میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں گاڑی میں بھی بیٹھ نہیں سکتا میں گاڑی بھی نہیں چلا سکتا تو میرے ذہن میں وہی سوال آتا تھا کہ میں پندرہ دن بعد مجھے گاڑی ملے گی میں گاڑی کیسے چلا ہوں گا میں کیسے لوگوں میں جاؤں گا اگر میری گاڑی سے میں کوئی بندہ ہٹ ہو گیا کوئی بندہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا اسی سوچ میں کرتے کرتے دس پندرہ بارہ دن جب گزرے پندرہ دن جب آیا تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائیں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ گاڑی دے رہے ہیں تو کل جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ گاڑی مل جائے گی تو وہی ایک چیز سوچتے 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 میں اندر ہی اندر جیسے ٹوٹنا اپنے ڈبل مائنڈڈ ہونا شروع ہو گا کہ یار میں کیسے گاڑی کروں گا وہی چیز جو کبھی مجھے خوشی دے رہی تھی کہ مجھے پندرہ دن بعد گاڑی ملے گی میرے حالات بدل جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سرڈنلی وہ چیز نیچے ڈراؤپ ڈون ہو گئی سرڈنلی مجھے کوئی پتہ نہیں چلا میرے موڈ سونگ اتنے زیادہ ہوئے کہ میں اگلے دن جوپ پہ نہیں گیا میں بیمار ہو گیا میں پھر اس کے نیکس ڈے بھی نہیں گیا میرے گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا بٹ میں نے بداؤٹ اینی ریزن جوپ چھوڑ دی اتنی اچھی اپورچنیٹی میں نے ڈراؤپ کر دی پھر اس کے بعد میں پھر گھر میں بیٹھ گیا گھر میں بیٹھا پھر وہی باتیں پھر وہی چیزیں پھر وہی دیواریں کمرے میں وہی انوائرمنٹ گھٹن سا محول کچھ دنوں بعد پھر سے ایک اندر سے آنے لگ پڑا کہ یار میں ناکام ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا اردگرد کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا یہ بندہ ہڈ حرام ہے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتا یہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اس کا نا کہیں جو ہے نا وہ کہیں اس کا کچھ نہیں ہونے والا گھر والوں سے بات ہوئی گھر والوں نے پوچھا ہاں بھئی کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا یار میرا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوتا کیا پھر میرے بھائی نے کہا کہ تم ایسے کرو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لو اور ابھی تو بی اے کے ایکزیمز بھی آنے والے ہیں تم گریجویشن کر لو کم تمہارے پاس گریجویشن ہوگی تو تمہیں اچھی جوب مل جائے گی تو میں اپنے بھائی سے اس بات پہ بھی علج پڑا میں نے کہا یار ویداؤڈ گریجویشن بھی مجھے اچھی جوب سمجھ رہی ہیں مجھے گریجویشن کی بھی زورت نہیں ہے مجھے ڈگری کی زورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میرے پاس سکلز اتنے سٹرونگ ہیں تو پھر بھائی نے بھی اس بات کو انسسٹ کیا امی نے بھی کیا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں نے بھی اے کی تیاری شروع کر دی گریجویشن کے لیے میں نے بہت محنت کی میں نے جتنی محنت اب کی تھی مجھے لگتا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی ہوگی کیونکہ میں فری تھا تو گھر میں ہی رہتا تھا تو میں پڑھتا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا پندرہ دن بعد میرے اگزیمز تھے اور دس دن پہلے ہی میں بیمار ہو گیا سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے لیکن پھر بھی میں نے اس بیماری میں بھی جو ہے وہ اگزیمز دینے گیا پہلا اگزیمز دیا جیسے اگزیمینیشن ہال میں انٹر ہونے لگا وہی صورتحال ہو گی اگدم دماغ سن ہو گیا ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گیا تھنڈے پسینہ آنا شروع ہو گیا بڑی مشکل سے میں ہال میں انٹر ہوا اور پیپر کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیپر ہی جیسے بھول گیا ہوں سارا کوئی جو سوال پڑھ رہا ہوں وہ سوال بلینک ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ چل کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھ لیا کہ اب میں نہیں پیپر دے سکتا میں نے بڑی مشکل سے بہ مشکل دو تین سوال کیے پیپر دے کے جیسے باہر نکلا مجھے ریلائز ہوا کہ یہ سارے سوال تو مجھے آتے تھے اور بڑے اچھے سے آتے تھے پھر کیا ایک ریزن بنی پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی بہرحال اس کے بعد بھی میں نے پیپر سے بھاگا نہیں میں نے دوبارہ دوسرا پیپر دیا وہ اس بار بھی حالت ایسی تیسرے پیپر کی دفعہ بھی حالت ایسی ہوگی اینڈ پہ میں نے ریلائز کیا کہ یار پیپر دے کے بھی کیا حاصل ہونا ہے چھوڑ دو میں نے وہیں باقی جو پیپر تھے وہ نہیں دیئے اور گھر میں جو ہے وہ بیٹھ گیا گھر والوں کے اس بات پہ مزید غصہ آگیا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی زلیل کر رہا ہے اس بندے کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہی رہے گا تو ہم کیا کریں گے بیغم بیچاری الگ پریشان رہتی تھی ماں الگ پریشان رہتی تھی بچے الگ ڈسٹرپ رہتے تھے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے سب نے پوچھتے تھے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کیا لائف میں بننا چاہتے ہو میرے پاس کوئی ایم نہیں تھا کوئی گول نہیں تھا میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے خود نہیں بتا تھا میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں میں گھر میں بیٹھا یہی سوچتے رہتا تھا میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے لوگوں میں نکلنے سے نہ ڈھر لگتا ہے تو میں کچھ آن لائن شروع کرتا ہوں میں نے آن لائن شروع کرنے کے لیے اپنے ان پرانے اکاؤنٹس کو اوپن کیا جن اکاؤنٹس پہ کبھی میں آن لائن کام کرتا تھا میں نے جب دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جن اکاؤنٹس کو میں نے غصے میں آکے بند کر دیا تھا اور کبھی سوچا تھا کہ یار مجھے اب آن لائن فری لانسنگ ویب سائٹ سے مجھے کبھی کام نہیں ملنے والا انہی فری لانسنگ ویب سائٹ سے مجھے اتنے زیادہ آرڈرز آئے ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے آرڈر کینسل ہوئے ہوئے تھے ریزن تھی کہ میں ریپلائی نہیں کر سکا مجھے بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ میں نے کیا ہماکت کر دی لیکن میرا دماغ کہیں بھی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں تھا میں نے سکول لائف میں ایک ایپ بنانے کا سوچا تھا موبائل ایپ میں نے سوچا تھا کہ گھر میں جتنی بھی آئٹمز ہوتی ہیں ہم ون کلک ایپ پہ جو ہے نا منگواس کے گھر ایسا میرا پلان تھا اور یہ پلان میں نے کافی لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا گھر والوں سے کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا لیکن انفورشنلی اس ٹائم میں کر نہ سکا تو اب میرے بس وقت تھا میں نے گھر والوں کو اردگرد کے لوگوں کو کہا کہ میں ایسی ایک ایپ بنانا چاہتا ہوں اور میں گھر میں بیٹھ کے موبائل ایپ بناوں گا بس موبائل ایپ بنانے کے لیے جھٹ پڑا جھٹ پڑا کچھ دن لگائے بڑی محنت کی بڑا کچھ کیا میکسیمم سات سے آٹھ دن لگائے ہوں گے اس سے بھی اکتا گیا پھر میں نے کہا جی میرے سے نہیں ہو رہی موبائل ایپ نہیں بن رہی میں کوئی نوکری کر لیتا ہوں بہتر یہی ہے نیوز پیپر میں میں نے دیکھا تو میرے دوست کے سوفٹر ہاؤس میں جوب پائی ہوئی تھی اور وہ جوب بھی ایسی تھی کہ وہ بڑی آسان سی جوب تھی میں کر سکتا تھا میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا چلو میرے دوست کا سوفٹر ہاؤس ہے تو میں اسے کال کرتا ہوں میں اس سے سارا جو ہے نا وہ جو ہے انفرمیشن لیتا ہوں اور اس کے پاس چلا جتا ہوں میں نے اسے کال کی انفرمیشن لی بہرحال اس سے تو بات نہیں ہوئی لیکن جو اس نمبر پہ دوسرا نمبر منشن تھا اس بندے سے بات ہوگی اس نے کہا جی اس اس طرح آپ کل آ جائیں میں جب کل گیا میرے دوست نے مجھے دیکھا اور میں نے اپنے دوست کو دیکھا میں بڑا اکسائٹیڈ تھا لیکن میرا دوست ذرا بھی اکسائٹیڈ نہیں تھا اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا یار تو یہاں کیا آگیا تو نے یہ کام نہیں کر سکتا یہ بڑا ٹف ہے یہ ہے وہ ہے تو چھوڑ دے تو نہ یہ کام نہ کر میں نے کہا آر کیوں میں یہ کام نہ کروں مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے گھر میں میرا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا اس نے کہا نہیں تو نہیں یہ کر سکتا اور ویسے بھی ہمیں اس طرح کے بندے کی ضرورتہ یہ ہے رکھنے میں ہی لے بہانے کر دیئے اور ہم لوگ جو سینسٹیو لوگ ہوتے نا ہم باڈی وائبز بھی پکڑ لیتے ہیں مجھے لگ گیا پتا کہ یار یہ نہیں رکھنا چاہتا بہرحال میں میں نے جو ہے زیادہ بحث نہیں کی اور میں وہاں سے نکل کے گھر آ گیا گھر آیا گھر والوں سے بات ہوئی کیا بنا انٹرویو کا کیا ہوا میں نے بتا دیا جی کہ نہیں اس اس طرح نہیں اور نے کہا اچھا تم ایسے کرو تم کال سنٹر کے بندے ہو اور کال کال سنٹر میں تمہیں اتنی اچھی اچھی آفرز آتی ہیں تم کال سنٹر میں دوبارہ چلے جاؤ کال سنٹر میں میرا دل جانے کو کرتا نہیں تھا مجھے بڑی ایک عجیب سا تھا کہ یار میں نے اپنا کال سنٹر جو ہے وہ رن کیا ہوا میں کسی کے انڈر کام کروں گا خیر بہرحال ایک جگہ پہ انٹرویو کے لے گیا وہاں میں سلیکٹ ہو گیا از افلور مینیجر اور جوب بھی اچھی تھی کمپنی بھی اچھی تھی ہر چیز اچھا تھا جب میں اس کال سنٹر میں بیٹھتا تھا مجھے اپنے کال سنٹر کی یاد آتی تھی اور آتا تھا خیال میں کہ یار اب میں کسی کے لیے کام کروں گا میری ایگو نے مجھے وہاں بھی زیادہ دے ٹکنے نہیں دیا اور کچھ دن بعد میں نے وہ کال سنٹر بھی چھوڑ دیا پھر گھر بیٹھ گیا پھر گھر والوں کی باتیں سننے شروع ہو گئی عجیب و قریب سا انوائرمنٹ گھر میں پریشانی آپ گھر میں جب بیٹھتے جو نہ تو ہر بندہ آپ کو ہی پوائنٹ اوٹ کرتا ہے غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو کچھ دن بعد مجھے میرا دوست ملا اس کا کال سنٹر تھا اور وہ پاکستان سے باہر جا رہا تھا اس نے کہا یار میرا کال سنٹر ہے مجھے کوئی اعتماد کا بندہ نہیں مر رہا جو اس کو سنبھال سکے تو تم اس کو سنبھال لو جو بھی کمائیں گے ہم فورٹی پرسنٹ تمہارا سکسٹی پرسنٹ میرا میں نے کہا نہیں نہیں ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوگا حالانکہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے ففٹی ففٹی پہ منا لیا اور وہ مان گیا میں نے پورے سٹاف کو ٹرین کیا ہم نے سارا کچھ چلا اور تقریبا کافی اچھا جو ہے وہ انوارمنٹ ہو گیا میرا تھوڑا تھوڑا دل بھی لگنا شروع ہو گیا اچانکہ ایک لڑکی نے کہا کہ سر آپ ایک کال ہمیں کر کے دکھائیں آپ کی کمیونکیشنز کس طرح کی ہوتی ہیں آپ کس طرح لوگوں سے کمیونکیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے کمیونکیٹر رہے ہیں اور یہ بات سچ تھی کہ میں اپنے کال سنٹرز میں سب سے جتنے بھی میں نے کی ہے میں ہائیس سیلر رہتا تھا میری اتنی اچھی کمیونکیشنز ہوتی تھی like میں کسی بھی کال کو بڑی حد تک جو ہے نا وہ سیل کال لے کے چلا رہتا تھا اور میرا ایک ہی ماننا تھا every call is a sale call کہ ہر جو کال ہم کونک کرتے ہیں وہ سیل کال ہی ہوتی ہے میں اسی چیز کو لے کے سوچتا تھا اور میں جیسے ہی اس جگہ پہ بیٹھا ڈائلنگ والی اس چیر پہ بیٹھا ایک دم میں بلینک ہو گیا مجھے ایک دم وہی وقتی آ دانا شروع ہو گیا وہ ساری چیزیں جن سے میں بھاگتا جا رہا تھا میں نے کہا ایک منٹ میں بس ایک call کر کے آتا ہوں میں باہر نکلا اور اس call center کو بھی میں نے چھوڑ دیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہا اور کس طرف نہیں جا رہا میرے پاس کوئی منزل کا پتہ نہیں تھا بہاں سے گھر آیا گھر والوں کو بتایا کہ نہیں میرے سے نہیں ہوتا کچھ بھی میں گھر میں ہی رہوں گا بس میں نے کوئی کام دوام نہیں کرنا میں نے گھر میں بیٹھنا ہے اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں کسی مزار پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے اندر کیا شہر رہا ہے کیا نہیں شہر رہا ہے ان دنوں میں میں نے آن لائن ایک ریڈیو پہ جو ہے نا وہ ویب ریڈیو جو ہوتے ہیں آن لائن ریڈیو اس کو جوائن کیا اس کو جب جوائن کیا تو میری جو جو بیودر آرڈینس وغیرہ تھے جو بھی لوگ تھے وہ کافی یعنی کہ امپریس ہوئے اور مطلب وہاں کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یار اس بندی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا میں اتنی پرجوش طریقے سے باتیں کرتا تھا اتنا اور یہ چیز مجھے بھی بڑی ایکسائٹمنٹ اس چیز نے دلائی پھر میں نے ایک لوکل ریڈیو چینل پہ انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں میں سلیکٹ ہو گیا اور کچھ دن میں نے وہاں پروگرام بھی کیا سیلری آلدو وہاں بہت تھوڑی تھی لیکن جو اس کی منیجمنٹ تھی اس نے کہا تھا کہ آپ کو سیلری کم ملے گی لیکن آپ کو فین فالونگ بہت زیادہ مل جائے گی اور آپ جو ہے نا وہ گریجولی جب کر جاؤ گے آگے تو آپ بہت پیسہ یہاں سے کم آگے انہیہا تین چار دن میں نے جب کام کیا تو وہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سانگز پلے کرنا پڑتے تھے گانے بجانا جو کرنے پڑتے تھے اس بات پہ میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا میں نے جب یہ بات اپنے ایک بہت مخلص انسان سے شیئر کی وہ دیندار تھے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں بیٹے دین میں یہ چیزیں منع ہیں آپ اس کام کو چھوڑ دو وہ کام بھی میں نے چھوڑ دیا لیکن میں نے اس کام پہ ذرا ملال نہیں کیا میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے اللہ اس کے بدلے میں بہترین صلاح دے گا اندر سے ایک امید تھی ایک یقین تھا کہ اللہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے گا میرا یہ یقین شاید پہلے دن سے اور آخری دن تک جب تک میں زندہ ہوں یہ رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اکیلہ کبھی نہیں چھوڑے گا ہاں تھوڑی سی ازمائش اس کی طرف سے ضرور آتی ہے بندے پہ جتنی بندے کی استطاعت ہوتی ہے پرجوش ہوتا تھا اتنا پرجوش ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ لیتا تو کہتا کہ یار آپ اتنے بولنے والے انسانوں آپ کو بھی خموش رہی نہیں سکتے اور خموش ہوتا تھا اتنا خموش ہوتا تھا کہ ایک لفظ ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ اٹھانے کے برابر ہو گیا میرے لیے ایک دن میں بینک گیا تو مجھے پتا چلا کہ بینک میں صرف چند لاکھ روپے ہی رہ گئے ہیں اور مجھے اس دن پتا چلا کہ گھر کا کرایا بھی میں ہی دیتا ہوں اس دن مجھے پتا چلا کہ گھر میرا جو ہے وہ کرایا پہ ہے اپنا گھر بھی میں نے نہیں بنایا اور اب ہر مہینے میں کرایا دھوں گا یا اپنے بچوں پہ لگاؤں گا میں کیا کیا کچھ کروں گا میں ایک علیہ کی فکر میں پڑ گیا یہ ایک نئی فکر تھی جس نے مجھے اپنی فکروں سے آزاد کر دیا میں گھر آیا میں نے سوچا کہ میں کون کون سے اخراجات کو کٹ آف کر سکتا ہوں کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ منیو سے نکال سکتا ہوں جو میرے اوپر برڈن پڑی ہوئی ہے مجھے بچوں نے بتایا کہ پاپا ہمارے دن ہمارے جو ہے نا وہ سکول میں فنشن ہے تو آپ نے بھی آنا ہے اور سب نے آنا ہے تو یہ ہے وہ ہے اور اس سکول کے لیے جو ہے نا فنشن کے لیے ہمیں اتنے پیسے جو ہے وہ سکول والوں نے منگو آئے ہیں تو میں نے جب دیکھا تو میرے بچے ڈانس کی رہسل کر رہے ہیں گانوں کی رہسل کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں سکول ایک ہائی پرفائل تھا میں نے جب اس سکول پہ فوکس کیا تو مجھے پتا چلا میں تو ان کو کتنے لاکھ روپے دے چکا ہوں اور یہ سب میرے بچوں کو سکھا رہے ہیں ڈانس گانے میں نے سکول چھڑوا دیا میں سکول سے ذرا بھی خوش نہیں تھا کہ میں جو چیز دیکھتا تھا جو چیز سوچتا تھا میں میں نے دین کے بارے میں جتنا بھی پڑھا تھا لیکن اسے زندگی میں امپلیمنٹ ضرور کیا تھا میری کوشش تھی کہ کبھی میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور کبھی میری وجہ سے میرے دین کے اوپر کوئی نام جو ہے نا وہ یہ نہ آئے کہ یہ بندہ مسلمان ہو کے حرام کام کر رہا ہے بہرحال میں نے چھوٹے سکول میں کروا دیا چھوٹا سکول بھی کوئی عام سکول نہیں تھا اچھا ہی سکول تھا اس کی فیس بھی لائک کافی مناسب تھی بچوں کو میں چھوڑ کے بھی آتا لے کے بھی آتا لیکن کچھ ہی دن بعد میرے بچے کو چوری کی عادت پڑ گئی وہ جو ٹیچر تھی وہاں کی اس نے بچے کو کہا کہ تم یہ بہتا نوٹ لے کر آو گے تو میں تمہیں چیز دھوں گی ٹیچر نے اس کو پانچ ہزار کا نوٹ دکھا دیا ہوا تھا وہ میری پینٹ سے پانچ ہزار کا نوٹ نکالتا اور ٹیچر کو جا کے دے دیتا اور ٹیچر بدلے میں اسے ٹوفی دے دیتی یا کچھ اچھی ویسی چیزیں دیتی رہتی اس بات کا دیکھیں کہاں یہ جاتا ہے پھر میں نے دیکھا تو وہ جو تھا وہ ٹیچر کو جا کے وہ دیتا تھا اس پہ بات ہوئی پرنسپل مانی نہیں پہلے لیکن بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ جان چھڑائی ان لوگوں سے کیونکہ وہ الٹا میرے پار ہی آ رہے تھے آپ ہمارے پر جو ہے وہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی اس سکول میں بھی ڈانس ہوتا تھا اور سانگز ہوتے تھے مجھے دکھ ہوتا تھا کہ میں ایک ایسے اس میں رہ رہا ہوں ملک میں کہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے لیکن سکول کا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا وہ اتنا خراب ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کے نام پہ ڈانس سکھایا جا رہا ہے تعلیم کے نام پہ اس سب چیزیں کروائی جا رہی ہیں میں نے بہت کچھ بدلنے کا سوچا پر افسوس میں اس وقت بدل نہ سکا اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب وقت دے گا جب پاور دے گا جب کچھ نہ کچھ اس طرح اس مقام پہ لے کے آئے گا تو میں اس کو بدلنے کی ضرور کوئی نہ کوئی کوشش انشاءاللہ کروں گا گرمیوں کا رمضان تھا اور پہلے ہی روزے چل رہے تھے میرے بچے چھت پہ کھیر رہے تھے اور ہم سب لوگ نیچے ایسی والے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے کچھ دیر بعد بچے بھی نیچے آئے اور آ کر لیٹ گئے تقریباً تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ہمارے محلے والوں نے سب نے آ کے شور ڈال دیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئے آپ کے گھر میں آگ لگ گئے ہم سب لوگ جب چھت پہ نکلے ہم نے دیکھا تو پوری کی پوری چھت جل رہی تھی ہمارے چھت پہ نئے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے پیٹی میں ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ سارے جلگے پیٹیاں جلگی چھت جلگی بہت نقصان ہو گیا ہمارا بڑی مشکل سے جو فائر برگیڈ نے وہ آگ بجائی اور کرائے کا گھر اور اتنا زیادہ نقصان بینک میں میرے ایک روپیہ نہیں تھا اب میں بالکل خالی ہو گیا میری باں نے میرے بھائی نے بڑی مشکل سے ہم سب لوگوں نے مل کے اس اس خرچے کو پورا کیا اس نقصان کو پورا کیا نقصان بہت زیادہ تھا اور کرائے کے گھر میں ایک روپے کی چیز ٹوٹے تو آپ سے سو روپیہ لیا جاتا ہے وہی سب ہوا لیکن اب میں بالکل زیرو ہو چکا تھا اب میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اب میں چیزیں بیچ بیچ کے گزارہ کرتا تھا میرے پاس بہت سے ایسی آئیٹمز تھی جو میں نے ایک اچھے وقتوں میں اپنے پاس سیو کر کے رکھی ہوئی تھی گولڈ تھا بڑی چیزیں تھی اور میرے پاس وچیز بھی تھی بڑی مہنگی مہنگی پرفیومز تھے اور بڑی چیزیں تھی کچھ دن بعد امیت کاف پہ بیٹھ گئیں تو جب امیت کاف پہ بیٹھ گئیں تو میرے بچوں کے پاس اتنے میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کو کپڑے بھی خرید کے دے سکتا حالات بڑے ٹف چھہ رہے تھے دن بہ دن چیزیں بدلتی جا رہی تھی اور بتر سے بتر ہوتی جا رہی تھی مجھے اندر سے آواز آتی تھی کہ میں ایک ناکام باپ ہوں میں ایک ناکام شہر ہوں میں ایک ناکام بیٹا ہوں اور ایک ناکام بھائی ہوں میں نے تئیسوں چوبیسوں رمضان ہوگا میں نے اپنا موبائل بیچا اور اپنے بچوں کو نئی کپڑے لے کر دیئے اور ان کی کٹنگ گھر میں خود کی میرے پاس کٹنگ تک کے پیسے نہیں بچے تھے کیونکہ میں نے موبائل بیچا اور ان لوگوں نے کہا پاپا ہم نے یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے وہ سارا لینے لانے میں دلانے میں سارے پیسے چلے گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا میری ایک عادت ہے کہ میں جب بزار جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز خرید لوں اور میرے بچے بھی تو میرے ہی ہیں وہ بھی انہی چیزوں میں ہی ہیں عید کا دن آیا امی کو یہ بات پتا چلی امی نے کہا تم نے کیوں ایسی حرکت کی تم نے کیوں اپنا موبائل بیچا میں نے کہا میں نے موبائل کو کیا کرنا ہے میرا موبائل سے کیا کام ہے میں گھر میں رہ رہا ہے کہ مزید آوازار سا چرچڑا سا ہوسیلا سا ہوتا جا رہا تھا اب امی نے کہا تھوڑا باہر نکلا کرو بیگم نے بھی کہا تھوڑا باہر نکلا کرو گلی کی نکر پہ ایک دکان تھی دکان در کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا اس سے تھوڑی بھتی دوستی ہو گئی جب دوستی ہوئی تو اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا وہ بھی ہمارے پاس یہ آکے بیٹھتا تھا اور کافی باتیں کرتا تھا بڑی زبردست اس کی پرسنیلٹی تھی اس کی پرسنیلٹی کی ایک کمال کی چیز یہ تھی کہ اس انسان کو پرفیومز کا بڑا شوق تھا اور مجھے بھی پرفیومز کا بڑا شوق تھا اور وہ لے اس کے پاس کمال کمال کے پرفیومز ہوتی تھی میں نے بھی اسے دو تین پرفیومز گفٹ کیے ہوئے تھے تو ہماری ہماری ایک طرح کی پرسنلٹی ہو جاتی تھی لائک جو پرفیوم اس سے پسند تھے موس پرابلی وہ پرفیوم مجھے بھی پسند تھے ایک دن میں اس کی دکان پہ گیا تو دیکھا تو اس کی دکان بند تھی میں ان کے گھر چلا گیا میں جب گھر میں دیکھا تو ہر طرف جو ہے نا وہ رونے والا سما ہے لوگ رو رہے ہیں میں نے آگے ہو کے پتا کیا تو پتا چلا کہ جو دکان در کا بڑا بھائی ہے وہ فوت ہو گیا اور اچانک فوت ہو گیا میں نے پوچھا کوئی بیماری تھی اس کو کہتا ہے نہیں کوئی بیماری نہیں تھی اس بات کو سن کے میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گئے اور مجھے ایسے لگے کہ جیسے میں مرنے والا ہو گیا ہوں مجھے بار بار وہ انسان نظر آئے میں گھر میں آیا مجھے میں اتنا گھبرایا ہوا تھا اتنا ڈھرا ہوا تھا مجھے سب نے پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا میں کسی کو کروٹ بدلوں مجھے وہ سامنے یاد آئے ادھر کروٹ بدلوں مجھے وہ سامنے یاد آئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں میرا دل کرتا تھا میں یہاں کمرے سے نکل کے بھاگ جاؤں باہر نکلتا تو کمرے میں آنے کو ہوتا تھا میں بہت زیادہ ڈھار رہا تھا کہ مجھے بھی میری بھی موت جیسے آ رہی ہے میری بھی موت کا فرشتہ آ رہا ہے میں شام ہوئی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتا چلا کہ وہ جو ڈاکٹر جن کو میں چیک کرواتا ہوں وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں اب ان کی جگہ ایک دوسرے ڈاکٹر اس ہسپیلل میں آئے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں انہی سے چیک اپ کروالتا ہوں میں انہی تو چیک اپ بھی کروانا ہوں میں جب چیک اپ کے لیے گیا میں نے ان کو ساری باتیں بتائیں کہ اس اس طرح دوسا میں پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا ہوں اور میرے حالات نہیں ہیں کہ میں آپ کی فیس تک کفوڈ کر سکوں اور میرے حالات یہ بھی نہیں ہیں کہ میں یہ دوائیاں کھا سکوں پلیز مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ نہ مجھے دوائیاں کھانی پڑے اور نہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے پلیز دوسر نے کہا میں آپ کی ساری باتیں سمجھتا ہوں اب پریشان نہیں ہو کہ صرف تین مہینے کا کورس کر لیں اس تین مہینے کے بعد آپ کی جان چھوڑ جائے گی میں نے دوسرے سے سوال کیا کہ دوسر اب پھر اس کے بعد نہیں کھانی پڑے گی اس نے کہا نہیں کھانی پڑے گی آپ بس یہ جو ہے نا تین مہینے کا کورس کر لیں میرا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرے اندر میڈیسن کھا کھا کے آن این آف جو آٹھ سال میں نے کھائے ساتھ سال تب تھے تقریبا اس کے بعد ٹوٹل عرصہ آٹھ سال تھی یہ میڈیسن تو میرا میڈیسن فوبیا بڑا بلڈ اپ ہو گیا ہوا تھا میں کوئی بھی میڈیسن کھاتا تھا مجھے اندر سے واز آتی تھی یا یہ تو اثر نہیں کرے گی اہم ہی کھا رہا ہے یہ تو اثر نہیں کرے گی اہم ہی کھا رہا ہے تو بڑی مشکل سے میں نے وہ میڈیسن لیں میں نے اپنی ادھار بک نکالی اس میں میں نے بڑے لوگوں کو بڑا پیسہ دیا ہوا تھا کسی کو دو لاکھ کسی کو تین لاکھ کسی کو پانچ لاکھ دس لاکھ تک میں نے بزنس کے لیے لوگوں کو دیئے ہوئے تھے اور یہ سارے میرے دوست تھے میں نے اپنے دوستوں کو کالیں کرنا شروع کی یار ابھی تو پیسے نہیں ہے پیسے آتا ہے تو مجھے دے دیتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے جب میں پیسے ملنے جاتا تھا تو کوئی پیسوں کو ذکر بھی نہیں کرتا تھا بڑی مشکل کوئی پانچ سو روپیا دے رہا ہے کوئی ہزار روپیا دے رہا ہے کوئی دو ہزار روپیا دے رہا ہے اس طرح کر کے مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے ملنا شروع ہوئے لیکن میں خوش تھا اس چیز سے کہ چلو میری دوائیاں پوری ہو جائیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بڑی مشکل سے کر کر کے کر کر کے میں پیسے اکٹھے کرتا تھا اور جب کوئی نی پیسے دیتا تھا غصہ آتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہے اور اکثر لوگ مکر جاتے تھے کہ بھائی تو نے تو ہمیں کبھی پیسے دیئے ہی نہیں اور میں بھی یہ ڈاؤٹ میں آجتا تھا کہ یار واقعی نہیں کبھی پیسے دیئے بڑی مشکل سے کر کر آکے کہ تین مہینے گزارے تین مہینے گزرنے کے بعد میں دوبارہ گیا اور میں نے ڈاؤٹ سابب کو بتایا ڈاؤٹ سابب نے کہا ہاں بھئی کیسی طبیعت ہے میں کہا ڈاؤٹ سابب نید نہیں آتی غصہ بڑھاتا ہے چرچرہ پن رہتا ہے دل کہیں نہیں لگتا اچھا ہاں بہتری ہوگی ہے بس یہ ایسے کرو تین مہینے کا اور کورس کر لو مجھے اور غصہ آگیا میرا ذرہ دل نہیں تھا کہ میں یہاں رکھوں لیکن پھر انہوں نے مجھے دلیل و دلائل سے سمجھایا کہ دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو لینی پڑتی ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں یہ ہے وہ ہے میرا سوال تھا کہ کیا میں بغیر دوائیوں کے ٹھیک ہو سکتا ہوں توڑا سابب نے بڑے لوجیکل ہی سمجھایا کہ دیکھو دوائی تو ہر چیز میں آپ لیتے ہو بیمار ہوتے ہو تو وہ بھی دوائی لیتے ہو یہ بھی کرتے ہو تو وہ بھی دوائی لیتے ہو نیند کی بھی اسی طرح دوائی ہے کہ میں نین نہیں آرہی تو تم دوائی لو تو میں کہتا تھا روسر میں تو نیند کی دوائی کھا کے بھی مجھے نین نہیں آتی میں کیا کروں بہرحال کر کر کے تین مہینے گزرے اور یہ نیکس تین منت کی میں دوائی لے کے آگیا اب میرے اندر نا مینٹل ہسپٹل کو لے کے بڑے خیالات چلتے تھے انٹوسیف تھوٹس آتے تھے بار بار خیال آتا تھا کہ تیرا بڑا بھئی بھی پاگل خانے میں تھا تو نے بھی پاگل خانے جانا ہے تو جو مرضی کر لے بیٹے تو نہیں بس سکتا تو پاگل خانے ہی جائے گا میں کانشیسلی طور پر پاگل خانے کے بارے میں مینٹل ہسپٹل کے بارے میں امیجز بنانا شروع ہو گیا میں سوچتا تھا کہ میں پاگل خانے میں ہوں میں سوچتا تھا کہ یار یہی ریالیٹی ہے ایکسپٹ کر لیتا ہوں میں کیوں اس سے بھاگ رہا ہوں ایک ڈھر بھی تھا کہ یار میجے بھی لیکٹک شاکس لگیں گے مجھے یہ ہوگا مجھے وہ ہوگا میں اس چیز کو لے کے اتنا پختہ امیج بنا چکا کہ میں اب خود بھی نہ چاہتے ہوئے باگل خانے جاتا تھا اور وہاں دیکھتا تھا لوگوں کی لائف کو دیکھتا تھا میں وہاں لوگوں سے پوچھتا تھا وہ جو آگے وارڈ بوائی ہوتے تھے کہ یار یہاں کون کون سے بندے آتے ہیں اس نے کہا یار آپ تو بالکل ٹھیک ہو آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا میں کہتا تھا نہیں میں نے بھی یہی آنا ہے میں نے بھی یہی آنا ہے میں آ جاؤں کل آؤں پر سواؤں اتر سواؤں میں نے تو یہی تو آنا ہے مجھے ایک اور جاپ بڑی زبردست جاپ ایک بینک کی طرف سے ایک جاپ آفر ہوئی اور وہ بسیکلی اپنا کال سنٹر بیلڈ کر رہے تھے اور ان کا جو تھا وہ لان جو ہے وہ لان آفر کرنا ہے بندے کو اور جو ہے وہ ایک پوری ایک جو ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ لان لے چکے ہیں ان کو جو ہے وہ بیک اپ کالز کرنی ہے اس سارے کا جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کروا دیا کافی زیادہ لوگوں میں سارے لوگ جو تھے وہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ یار یہ لڑکا سلیکٹ ہو جائے گا میں ہو گیا سلیکٹ اب جب میں وہاں پہنچا وہی بات تھی کہ میں پہلے سوچتا نہیں تھا اور جب جن جگہ پہ پہنچ جاتا تھا پھر مجھے سوچیں آنا شروع ہو جاتی تھی پہلے سوچیں کچھ اور ہوتی تھی بعد میں سوچیں کچھ اور ڈر بیس ہو جاتی تھی جب میں پہنچا تو میں نے جب ساری چیزیں انہوں نے مجھے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے یہ سودی کام ہے یعنی کہ آپ نے کسی کو لان دینا ہے تو وہ سود ہے اور آپ نے اس لان کو پوری انکوائری کرنی ہے پورا اس کو جو ہے وہ سارا کرنا ہے تو یہ بھی لان یہ بھی سود ہے اور یہ ساری چیزیں میں اس کنڈیشن میں تھا کہ میرے پاس اب ایک روپیہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا جب انسان سخت مجبوری میں ہوتا ہے تو حلال حرام کی تمیز سے وہ جو ہے وہ کاسیر ہو جاتا ہے لیکن اس وقت بھی میرا ایمان تھا کہ نہیں مجھے حرام کام نہیں کرنا میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا اندر سے کیار میں کیا کروں کیا نہیں کروں میں نے امی سے مشورہ کیا امی نے کہا نہیں بیٹے حرام کام نہ کرنا سود کا کام نہ کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین صلاح دے گا میں نے کہا امی کب دے گا اللہ امی نے کہا بیٹے بہت جل دے گا بس اللہ بھی یقین رکھو وہ کام بھی میں نے چھوڑ دیا پھر گھر بیٹھ گیا بڑی مشکل کر کر کے کر کر کے کر کر کے میں نے ہر دن کو ماک اپ کیا ہوا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ آخری تین مہینے میں نے دوائی کھانی ہے کیونکہ یہ میڈیسن مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہی تھی مجھے اب اندر سے آوازیں آ رہی تھی یہ جو کچھ بھی ہو رہے نا میڈیسن کی طرف سے زیادہ ہو رہے میڈیسن کھاتا ہوں رات کو نین نہیں آتی پورا دن اٹھتا نہیں ہوں عجیب و غریب سے کیفیت ہے اور میں اس سب کے باوجود بھی اپنی ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ دینے کی کوشش کرتا تھا لیکن ہمارے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پروڈیکٹ سے ہوتا ہے اس پروسیس سے نہیں ہوتا کہ وہ پروسیس کیا تھا وہ پروڈیکٹ یہی دیکھتے تھے کہ یہ کچھ کرتا نہیں ہے لیٹھا رہتا ہے اور جب انسان کام کرنے والا انسان جب گھر میں بیٹھتا ہے تو سب سے بڑی ٹینشن اور پرابلم اس کے لیے یہی ہوتی ہے گھر میں بیٹھنا ہر بندہ آپ کو بات کر کے چلا جاتا ہے ہر بندہ آپ کو برا بلا کہہ کے چلا جاتا ہے انتظار کرتے کرتے تین مہینے بعد وہ دن آ ہی گیا کہ میرے تین مہینے پورے ہو گئے اور میں نے جو ہے وہ ساری دوائیاں پھینک دیں ساری ٹیسٹ رپورٹیں جلا دی سارا کچھ جلا دیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو سوچ لیا کہ یار رہ میں پیشنٹ نہیں ہوں اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آج میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا اور جنگا لالا ہو 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 جائے گا میرے لائف سٹ ویٹ ہو جائے گی خیال آیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں پیسے کہاں سے رینج کروں دوستوں کو کال کی کسی دوست نے کوئی بات نہیں سنی ایک دوست کے پاس گیا اس کی دکان پہ اس سے میں نے بتایا کہ یار اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے ہیں مجھے صرف دس ہزار روپے دے تھے زیادہ نہ دے حالانکہ اس نے میرے لاکھ روپے دینے تھے اس نے کہا نہیں نہیں صبح کے پیسہ ہی کوئی نہیں ہوا یہ کوئی نہیں ہوا حالانکہ اس کی اس کی جو گلے میں بہت زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے لیکن وہ جھوٹ بورا تھا میرے ساتھ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا بہرحال اس نے پیسے نہیں دیئے میں گھر آیا گھر آ کے میں نے امی سے بات کی امی نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ لو جاؤ پیسے لے جاؤ اور جاؤ روکٹر کو چیک کرو آؤ اور پلیز بیٹے اپنے آپ کی کیر کرو تم اتنا زیادہ نہ سوچو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا میں کہتا تھا نہیں جی بیماری ہے سمجھ نہیں آ رہی کسی کو اور مجھے اس بات سے دکھ ہوتا تھا کہ میری ماں ہی نہیں مجھے سمجھ دی بیگم کے پاس بیٹھتا تھا بیگم نہیں سمجھتی تھی ماں کے پاس بیٹھتا تھا ماں نہیں سمجھتی تھی کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کیا کروں کیا نہیں کروں بہرحال میں ڈوس اپ کے ہسپٹل میں گیا میں جب گیا تو میں کھڑا تھا ایک سیٹ خالی ہوئی میں اس سیٹ پہ بیٹھا میرے اس طرف بھی ایک آدمی تھا اور اس طرف بھی ایک آدمی تھا اور میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں آج جو ہے نا وہ لائسنس لے کے ہی جاؤں گا کہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ جنہوں میں فٹ ہوں میں نے اس طرف والے بھائی سے پوچھا ہیلو ہائی کی میری عادت ہے میں یہ سچ بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے میں بہت زیادہ باتوں نہیں ہوں میں باتیں بڑی کرتا ہوں اب کم ہو گیا ہوں پہلے بہت زیادہ کرتا تھا میں نے ساتھ والے بھائی سے پوچھا میں نے کہا ہاں بھائی کیا حال چلے آپ کے پہلی دفعہ ہیں کہتا ہے نہیں نہیں بھائی میں تو آٹھ سال سے آ رہا ہوں میں نے کہا آٹھ سال سے آپ یہ دوائیاں کھا رہے ہیں کہتا جی میں آٹھ سال سے کھا رہا ہوں اس طرف بھی ایک بھائی تھے میں نے ان سے بھی ہیلو ہائی کی اسلام دوہ لی اور وہ جو بھائی تھے نا وہ بہت ہی زیادہ like abnormal behavior کر رہے تھے اور like میں تو کسی کو نہیں show کراتا تھا کہ میں کسی mentally illness میں ہوں لیکن وہ بھائی تو اپنے behavior سے show کروا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا ان کا نام وغیرہ پوچھا ان سے بات وغیرہ کرنی شروع کر دی تو میں نے کہا آپ کب سے یہ دمائیاں کھا رہے ہیں ان نے کہا جی مجھے تو تقریبا 32 years ہو گئے ہیں 32 سال ہو گئے ہیں اب میرا نا دماغ بڑا شارپ ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ بڑی جلدی چیزوں کو جوڑ دیتا ہے connect کرتا ہے اندر سے ایک thought آیا اللہ ہے ابھی کامران تو بھی 32 سال 33 سال دمائیاں کھائے گا پوری زندگی دمائیاں کھالے گا یاد رکھیں یہ ڈاکٹر تمہیں ایسے ہی 3-3 مہینے جو ہے نا وہ کر کے 33 سال گزار دے گا اچانک جو ہے وہ call اندر سے ان کی جو ہے وہ secretary آئی اور انہوں نے میرے ساتھ والے بندے کا جو ہے وہ نام بلایا پھر یہ والے بھائی بھی چلے گئے پھر ان کے ساتھ دو بھائی تھی یہ end بھی میرا نمبر تھا اور میں throughout دماغ میں سوچتا رہا سوچتا رہا میری situation بڑی غیر ہوتی گئی حالت اتنی زیادہ میری اندر سے ٹوٹ رہی تھی کہ یار 32-33 سال کیسے ہیں finally میری باری آئی جب میں اندر گیا تو ڈوسٹا نے پوچھا ہاں بھی کیا حال جال ہیں یہ ہیں وہ ہیں میں نے کہا ڈوسٹا بس اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اسی طرح نیند کا وہ problem ہے اس کے علاوہ چرچرہ پانا ہے وہی problem جو میں پہلے بتا رہا تھا وہی problem تھی اور سیم چیزیں میں نے دوبارہ بتا لی تو ڈوسٹا نے کہا یار improvement نہیں آ رہی تم ایسے کرو یہ course دوبارہ continue کرو یہ چیزیں میں تھوڑی change کر رہا ہوں یہ کرو یہ تمہیں زیادہ best results دیں گے میں نے کہا ڈوسٹا میرے پاس اب پیسے ہو گئے ہیں ختم اور میری ہمت ہو گئی ہے ختم کیا میں without medicine خود کو ٹھیک کر سکتا ہوں وہ نے کہا نہیں نہیں یار تمہیں پہلے بھی بتایا تھا تم بحث اتنی کرتے ہو آگے سے علجنا شروع کر دیتے ہو یہ ہے وہ ہے میں نے کہا ڈوسٹا کبھی آپ نے یہ دوائیاں خود کھائی ہیں جس پہ ان ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں میں یہ دوائیاں کیوں کھاؤں تو میرے اندر ایک آواز آئی کہ کیا میں ہی پاگل ہوں بہرحال انہوں نے اپنی جو بھی تھی چیزیں کی اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو منع سکو کہ مجھے بغیر دوائی کوئی راستہ بتا دیں لیکن بغیر دوائی کوئی بھی راستہ انہوں نے نہیں بتایا یا شاید ہو سکتا ان کو خود بھی نہ بتاؤ ہم کسی کے بارے میں برا کہنے یا سوچنے کا کوئی حق نہیں رکھتے میں نے کہا ڈوسٹا تھی کہ آپ دوائیاں لکھیں میں ذرا ایک فون کال سن کے آیا میں وہاں سے فون کال سننے کے بہانے اس ہسپٹل سے باہر نکلا اور پھر کبھی بھی پلٹ کے اس ہسپٹل نہیں گیا میں پیدل گھر آنے لگ پڑا پورا رستہ میری آنکھوں میں آنسو تھے کئی لوگوں نے بائیک روکی اور پوچھا یار خیر ہے کیا ہو رہا ہے کچھ سب ٹھیک تو ہے نا لوگ اچھے اور برے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن میرے اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا میں روتے روتے گھر پہنچا امی نے پوچھا کیا ہوا ہے امی نے پھر مجھے بڑا سمجھایا مجھے گلے لگایا اور روتی رہی اور انہوں نے کہا بیٹے تمہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آگے سے اس بات سے چڑ جاتا تھا رونے لگ پڑتا تھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے تو میں ڈرامے کرتا ہوں میں ڈرامے باز ہوں مجھے اس چیز سے زیادہ گلٹی ہوتی تھی کہ یار یہ لوگ مجھے سمجھتے کیوں نہیں اور یہ کیوں بولتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہے ہر بندہ کہتا تھا تمہیں کچھ نہیں ہے تم فٹ ہو تم فائن ہو یار میں فٹ فائن نہیں تھا میرے اندر بہت کچھ تھا یہ وہ چیزیں تھیں جو کچھ سمجھ نہیں رہا تھا لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نے دوائی نہیں کھانی کچھ بھی ہو جائے اب دوائی نہیں کھانی جو مرضی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اب نہیں دوائی کھانی بس دوائیاں بھی پھینک چکا تھا پیسہ بھی کوئی نہیں تھا جیب میں سارے پیسے میں لگا چکا تھا بس اب دوائی نہیں کھانی امی نے کہا بیٹے اللہ سے مدد مانگو تمہیں اللہ مدد دے گا میں اللہ تعالیٰ کو بھی لے کے بس اس ذات پہ بھی میرا یقین بہت تھوڑا ہو چکا تھا اس وقت میرے سوال عجیب و غریب سے ہوتے تھے میرے خیالات عجیب و غریب سے ہوتے تھے میرا یہ سل بلیف تھا کہ داؤٹ میڈیسن کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے یہ بلیف لوگوں سے ملا تھا اور میرے اندر بھی ایک لوجک چلتا تھا کہ یار دیکھو بیمار ہوتے ہیں تو بھائی دوائی کھاتے ہیں کون بیمار ہوتا ہے اور دوائی نہیں کھاتا اور کون ایسی بیمار بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس knowledge نہیں تھا اس وقت میں جب یہ بات کسی اور سے بھی کرتا تھا تو وہ بھی کوئی اس کا solid answer مجھے نہیں دے پاتا تھا کیونکہ اکثر لوگوں کوئی اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی بغیر دوائی کے بھی ہمارا دماغ اتنا strong ہے کہ ہماری ہر بڑی سے بڑی problem کو حل کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں آگے اس کتاب میں دیکھیں تو صحیح آپ کو خود نظر آئے گا کہ ہر بیماری کا حل آپ کے اندر ہی ہے خود کو میں نے ایک کمرے میں بند کر لیا اور میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ساری رات گزارتا تھا روتا رہتا تھا نہ دن کو نیند آتی تھی نہ رات کو نیند آتی تھی عجیب و غریب سے پریشانی والی کیفیت میں تھا یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے بہت بڑی غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی کر دی کہ میں نے ایک دم میڈیسن سٹاپ کر دی جب میں نے میڈیسن سٹاپ کی تو مجھے withdrawal effects آئے withdrawal effects یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ ایک چیز addict ہو گئے ہیں ایک چیز کا اور آپ suddenly اس کو stop کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اس چیز کے withdrawal effects دیتی ہے یعنی کہ آپ نے اس چیز کو رکھا ہے تو اب آپ کو اس کے کچھ نقصانات آئیں گے ایک side effects ہوتے ہیں جب آپ اس کو لے رہے ہوتے ہیں تب آپ کو کچھ آتے ہیں اور ایک جب آپ اس کو withdraw کرتے ہیں تب اس کے جو ہے وہ آتے ہیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے without any doctor کے جو ہے وہ stop کر دی اور جو لوگ بھی medicines لے رہے ہیں anti depressants لے رہے ہیں please اپنے doctor کے concern کے ساتھ ان کو آہستہ 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 کر کے ان کو بند کریں ایک دم ان کو کم نہیں کریں پہلے کچھ دن تو میں بالکل ہی motivated رہا ٹھیک رہا اور یہ کی تھا کہ بس اب نہیں دوائی کھانی جو مرضی ہو جائے اب دوائی نہیں کھانی سمجھ نہیں آتی تھی دند میں رہتا تھا میرا جسم میرا سردرد عجیب و غریب سا ہے کیفیت ہوتی رہتی تھی جسم میں درد بڑھتا جا رہا تھا غصہ تھکاوت چرچرہ پن اٹھانی جا رہا میدے میں درد ہاتھ پاؤں کامتے تھے دل کی دڑکن تیز رہتی تھی انریال سا محسوس ہوتا تھا سوسائیڈل تھوٹس بہت زیادہ ہو گئے شتید غصہ انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ میں کچھ نہیں کھاتا تھا میں کچھ نہیں پیتا تھا بس لیٹا رہتا تھا روتا رہتا تھا لیٹا رہتا تھا روتا رہتا تھا اور سب سے اچھا لمحہ تب ہوتا تھا جب ماں نماز پڑھ کے میرے کمرے میں آتی تھی اور پورے کمرے میں ایک پھونک مارتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کمرے میں شفاہ لیا اللہ اس کمرے میں روشنی لیا میری ماں میرے پاس بیٹھ کے کئی گھنٹوں روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کامران تمہیں پتہ ہے سب سے عذیتناک لمحہ کیون سا ہوتا ہے میں کہتا تھا ماں کون سا کہتی ہے بیٹے جب تُو سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد سے کرے گا اور جب تیری اولاد ذرا سی بھی تکلیف میں ہوگی تب تجھے اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کس چیز کا نام ہے مان لے اللہ کیا کہ جھک جا میرے تھوٹس اتنے تھے کہ میں کہتا تھا یار ماں کیسے مطلب اللہ نہیں تو کہا ہے نا کہ آپ کچھ کرو تو پھر میں کیا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میری ماں کہتی تھی اللہ میری ماں کو میشہ لمبی زندگی دے صحت دے تندرستی دے آمین بیٹے اللہ سے مانگ اس نے تجھے پیدا کیا اس نے تجھے پوری کائنات دی ہے تجھے ہر چیز دیا اشرف المخلوقات بنایا تو مانگ تو صحیح اس سے سچ بات تھی میں اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں میں اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا میں مدد ادھر ادھر تلاش کرتا جا رہا تھا میری سوال تھے اس سوالات مجھے پاگلوں کی طرح کرتے جا رہے تھے کچھ دن گزرے مجھے پاگلوں جیسی میری حالت ہونا شروع ہو گئی مجھے بھائی کا خیال آیا اور میں نے اپنے بہیوئر کو ویسے ہی کر لیا ہاں میں نے کر لیا یہ بات سچ ہے کہ میں نے اس تھوٹ کو اپنے اندر خود گسیڑا اور یہ ایڈمیٹ کیا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں میں نے اچھی اچھی شور کرنا شروع کر دیا جیسے میرا بھائی کرتا تھا ویسے ہی میں نے کیا میری ماں نے مجھے پکڑا سورتیں پڑھ کے دم کر کے دیں پانی دم کر کے دیا اور کچھ عرصے بعد میں نارمل ہو گیا میری ماں رونے لگ پڑی میری ماں بے ہوش ہو گئی ماں کو اس حالت میں دیکھ کے میں اپنا دکھ بھول گیا تھوڑی در بعد ماں کو ہوش آیا اور ماں نے کہا مجھ سے وعدہ کر میں نے کہا ماں کہتی اللہ سے مدد مانگے گا آج فیصلہ ہو گیا کہ اس در پہ اب میں خود کو سرنڈر کر دوں گا جو لوگ بھی ڈپریشن میں انزائٹی میں کہیں بھی کسی بھی زینیت پریشانی میں مینٹل ایلنس میں دنیا کی سب سے بڑی پاور یقین کی پاور آپ اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ سرنڈر کر دیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تکلیف ہوگی لیکن وہ تکلیف آپ کو تکلیف نہیں لگے گی میں تکلیف کا سوچ رہا تھا لیکن اس تکلیف کے اندر جو محسوس جو پاور اللہ ڈالتا ہے میں اس کا نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی وہ ایکسپیرینس کی نہیں تھی کیونکہ میں کبھی اس درگ پہ گیا ہی نہیں تھا میں اپنے ہی آپ میں الجا ہوا انسان تھا میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی آہستہ آہستہ مجھے میری غلطیوں کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا یہ راستہ مجھے کس نے دکھایا اللہ نے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا روتا رہتا تھا اللہ کے اگر دعا کرتا رہتا تھا میں نماز پڑھتا تھا اتنی شدت سے پڑھتا تھا میری زندگی کی وہی نمازیں جو اس درد میں اس قرب میں اس تکلیف میں میں نے پڑھی ہیں وہی نمازیں وہی نمازیں ہیں اب تو نمازوں میں میرے جلدی ہے پہلے میری نمازوں میں جلدی نہیں ہوتی تھی میں سجدہ کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور میں اس کے آگے میں اس کے آگے جھکا ہوں وہ میرے اندر سے دکھ درد تکلیفیں ساری نہیں کالتی جا رہی ہے سچ میں انسان جب اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے پھر وہ سب پا لیتا ہے یہ رب کے آگے جھکنے کا احساس اس سب پانے کا احساس مجھے آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو رہا تھا خیالات میرے اندر اب بھی تھے کہ یار یہ دیندار لوگ کیسے ہوتے ہیں ان دیندار لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میرا سارا بزنس کھا گئے سارے دیندار ایسے ہوتے ہیں پھر ایک خیال کانٹر خیال آنا شروع ہو گیا یہ خیال مجھے پہلے نہیں آئے تھا وہ دیندار ہی کیا جو کسی کے ساتھ برا کرتے وہ تو دیندار ہے ہی نہیں وہ تو دنیا دار ہے دیندار تو وہ ہے جو اپنا سب دوسرے کو دیتے یہ کانٹر خیالات میرے اندر پہلے کبھی نہیں آئے تھے ایک خیالات تھے جن کو میں حقیقت مانتا تھا اور ایک خیال جو شیطانی خیال تھا میں اسی کو سچ مانتا تھا جو روحانی خیال تھا جو اللہ کی طرف سے خیال تھا وہ تو مجھے کبھی آتا ہی نہیں تھا کیونکہ میں کبھی اس در پہ گیا ہی نہیں تھا آج اب میرے اندر وہ خیالات آنے شروع ہوئے میرے اندر سے ہلکی ہلکی بہتری آنی شروع ہوئی جیسے کبھی زمین پہ آپ ایک بیج ڈالتے ہو اسے پانی دیتے ہو اور ہلکی سی اس میں بیج میں پھوٹ نکل کے ہلکا سا ایک نیا ننہ سا پودا نکلتا ہے وہ آپ کو کتنی خوشی دیتا ہے وہ تنہ ننہ سا تنہ آپ کو خوشی دیتا ہے میرے اندر اسی طرح یہ ایک ننی سی زندگی آ رہی تھی میں اس زندگی کو لے کے بڑا خوش تھا میں نے ریسرچنگ کرنا شروع کر دی میں پورا دن نماز ریسرچ نماز ریسرچ نماز ریسرچ اللہ راستہ دے یہ سب کیوں ہو رہا ہے سوال ایک تھا کہ کیا میں اپنے آپ کو ویڈاوٹ میڈیسن ٹھیک کر سکتا ہوں کیا میں ویڈاوٹ میڈیسن اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں کیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اس دوران میری حالت کئی دفعہ آٹ آف کنٹرول ہو گئی کئی دفعہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی لیکن اب مجھے ایسی ایک چیز تھی ایک طاقت تھی جو پیچھے سے گھرنے سے بچا رہی تھی یہ طاقت میری ماں کی دعا تھی اور میرے رب کی میرے اوپر عطا تھی دنیا میں سب سے بڑی یقین کی طاقت ہے اللہ پہ یقین کی طاقت ہے اب مجھے یہ طاقت محسوس ہو رہی تھی میں جتنی زیادہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتا تھا جتنا زیادہ پڑتا تھا مجھے کہیں نہ کہیں وہ چیز لاک اللہ سے جھوڑ دیتی تھی میں انٹرنیٹ پہ کوئی چیز چھوٹی بھی ریسرچ کرتا تھا جیسے مجھے سردرد ہے میں سردرد کے بارے میں ریسرچ کرتا تھا آگے سے آتا تھا برین کینسر برین ہیمریج برین ٹیومر کے سیمٹمز تھکاوٹ کو لے کے کوئی چیز سرچ کرتا تھا تو آتا تھا یہ انسان کے اندر اس بلڈ میں یہ ڈیفیشنسی بلڈ میں وہ ڈیفیشنسی لیکن میری ساری بلڈ ریپورٹ تو ٹھیک تھی جب یہ سرچ کرتا تھا موڈ سوینگز ہوتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم ہے تو بائی پولر آ جاتا تھا ڈپریشن آ جاتا تھا انزائٹی آ جاتی تھی اب ڈپریشن انزائٹی پہ تو میں یقین ہی نہیں کر رہا تھا میں تو یقین فیزیکل سیمٹمز پہ کر رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دماغ یہ سب کر رہا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں مجھے دکھانا شروع کر دیں کہ یہ فیزیکل سیمٹم ہمارے دماغ کے ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں مگر مجھے آہستہ آہستہ جو یقین تھی نا وقت کے ساتھ ساتھ وہ یقین آ رہا تھا اکدم یقین نہیں آ رہا تھا میں ریسرچ کرتا مفتری لوگوں کو دیکھتا ان کی ریسرچز کو پڑھتا کہ یار کیا کیا چیزیں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے دماغ کو صحت مند رکھتی ہیں تندرست کرتی ہیں اور ہمارے دماغ کو بہتر سے بہترین کرتی ہیں میں نے جب اپنے سیمٹمز کو دیکھتا تھا اپنی بیماریوں کو دیکھتا تھا اور ان کو گولڈ سرچ کرتا تھا تو میں ڈھر جاتا تھا لیکن جب میں ریسرچز پڑھتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ بھی تو ایسے ٹھیک ہوئے یہ لوگ بھی تو اپنے برین کی پاور سے ٹھیک ہوئے اپنی یقین کی پاور سے ٹھیک ہوئے اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو ابھی بھی اپنے آپ پہ یقین اور اپنے رب پہ یقین کر کے اپنی بڑی سے بڑی پرابلم کو ہیل کر رہے ہوں گے تو کامرن تو کیوں نہیں کر پار اپنے آپ کو ہیل یہ میرا question تھا میں نے اپنی غلطیوں کو دیکھا اور اپنی غلطیوں کو مارک اپ کرنا شروع کیا میری غلطیاں کیا تھی زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی غلطیوں پہ بات کی تھی زندگی میں سب سے بڑی جو میری غلطیاں تھی آج میں سب سے پہلی بار اس کے بارے میں بات کرنا جا رہا تھا انسان جس دن اپنی غلطی کو پہچان لیتا ہے اس دن وہ اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرتا ہے کبھی کسی کتے کو آپ دیکھ لیجے گا کبھی کسی اور جانور کو گدے کو کسی بھی جانور کو آپ دیکھ لیجے گا وہ کبھی آپ کو غلطی کر کے آپ سے معافی نہیں مانگے گا کبھی وہ آپ کو کاٹ کے چوٹ پہنچا کے آپ سے معافی نہیں مانگے گا اب اتنی زداللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں مخلوق ہیں آپ کسی بھی کائنات میں بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں کوئی بھی چیز آپ کو نقصان دے کے دکھ دے کے تکلیف دے کے آپ سے معافی نہیں مانگے گی ایک واحد انسان ہے جسے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کے ساتھ جانے ان جانے میں غلطی کر دو تم معافی مانگ لو اور سب کو معاف کر دو تو ہی تم سکون میں رہو گے میں سکون میں اس لیے نہیں تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا ان کاری حضرات کو مجرم سمجھ رہا تھا جنہوں نے میرا اتنا بزنس لوٹ لیا میں ان کے بارے میں برے برے خیالات ذہن میں لاتا تھا اور یہی گلڈ تھا جو مجھے کہیں جانے نہیں دے رہا تھا میری نیند ذرا بھی نیند نہیں آتی تھی کھانا پینا میرا پتہ ہی نہیں تھا میں کب کھاتا ہوں لاسٹ ٹائم کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا وزن میرا ساٹھ پینسٹھ کے درمیان ہے میں کیسے ٹھیک ہوں گا وہ زندگی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی میں نے دیکھا کہ اللہ نے نیند کی اہمیت بھی رکھی ہے اللہ نے کھانے پینے کی اہمیت بھی رکھی ہے اللہ نے کام کی اہمیت بھی رکھی ہے اللہ نے اچھا سوچنے کی اہمیت رکھی ہے دوسروں کو معاف کرنے کی اہمیت رکھی ہے خود کو معاف کرنے کی اہمیت رکھی ہے لوگوں میں جانے کی اہمیت رکھی ہے لوگوں سے دوستی کر کے ان کی مدد کرنے کی اہمیت رکھی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی اہمیت رکھی ہے ماں باپ سے حسن سلوک کی اہمیت رکھی ہے اور ان سب چیزوں میں سے میں کوئی ایک چیز بھی نہیں کر رہا نہ میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہوں بتمیزی نہیں میں کرتا تھا نہ میں ماں کے ساتھ جو ہے اس طرح کر رہا ہوں ان کی جو ہے وہ ہر بات کی اطاہ کر رہا ہوں بس سلجتا رہتا ہوں ان سے اللہ اور رسول سے دور ہوں دنیا سے دور ہوں کمرے میں بند ہو گیا ہوں نہ وقت پہ کھاتا ہوں نہ وقت پہ سوتا ہوں میں کیسے خود کو ٹھیک کروں گا دپریشن تو میں تمہیں خود خود کو ڈار رہا ہوں ایکسرسائز کی امپورٹنس مجھے ایکسرسائز کی امپورٹنس پتا چلنا شروع ہوئی اور وہ میرے زندگی کے پینتالیس دن ایسٹر ریمیمبر مجھے جب پتا چلا یہ ساری باتیں تو وہ جو پینتالیس دن تھے وہ میرے لیے بڑے تکلیف دے عذیت دے ناک تھے ان پینتالیس دنوں نے مجھے جتنا جنجوڑا جتنا توڑا میں ورڈز میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا لیکن وہی پینتالیس دن میرے لائف کے ترننگ پوائنٹس میں سے تھے ان پینتالیس دنوں میں میں نے دن رات ایک کر دیا محنت محنت اور بس محنت مجھے تھا کہ مجھے اس ڈپریشن سے اس انزائیٹی سے نکل کے باہر جانا ہے یار میرے بیوی بچے رول رہے تھے میرے پاس پیسہ نہیں تھا لڑو مرو کی کیفیت میں تھا اب تو موت خود میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھا کہ ٹھیک ہے سب کو پتہ چل دے گا خود کشی کر لیا تو کر لیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اس مقام پہ آگئے تھا زندگی میں کہ بس اب سامنے سے بھی موت مارے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس مقام پہ لا کے میں نے خود کو ایک ہی چیلنج دیا کہ بدل سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو دوسرا راستہ موت ہے مرنا تو میں پڑے گا کیونکہ اسی طرح زندگی رہے گی تو میں زندگی نہیں گزار سکتا دوسروں کے ٹکڑوں پہ میں خود کو نہیں پال سکتا میں جب خود کو نہیں پال سکتا تو میری اولاد کیسے پلے گی میرے بیوی بچے کیسے پلیں گے نہیں مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا مجھے خود کو بدلنا ہوگا یہ میرا فیصلہ اور میری زندگی کے اگلے پنتالیس دن وہ پنتالیس دن کتنے عذیتناک تھے میرے لیے وہ انشاءاللہ ہم لیٹر آن ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے نومے پارٹ میں ڈسکس کریں گے اور اب سے انشاءاللہ ہمارا سارا ہیلنگ پروسس شروع ہوگا کہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کہ میں نے کیسے اپنے ان پنتالیس دنوں میں کیا کیا کچھ کیا اور کیسے میری زندگی بدلی اگر میں کر سکتا ہوں تو یقین کے ساتھ آپ بھی کر سکتے ہمارا مقصد اے کی ہے ڈپریشن فری پوری دنیا خدا کے لیے محنت کریں خدا کے لیے محنت کریں اپنے لیے یار آپ نے زندگی اپنے لیے بنانی ہے کسی اور کے لیے نہیں بنانی بقی ویڈیو کا اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس اپیسوڈ کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ